پچھلے چار دنوں سے ٹانل کے اندر فسے مزدوروں کی زندگیہ داؤں پر ہے اور اب جلنگ مشین بھی خراب ہو گئی ہے دیش شام ریسکیو آپریشن کے دوران ملبہ گر گیا جس کے بعد دو اور مزدور غائل ہو گئے کیا چالیس مزدور جو ٹانل کے اندر فسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالا جا سکے گا سرکشت یہ سوال بنا ہوا ہے نمسکار میرا نام ہے بیگنا سشتیو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لوکمت ہندی پر اترخن کے اترکاشی میں ہوئے ٹانل حادثے میں ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے لیکن یہ ریسکیو آپریشن اب مشکل میں بدلتا جا رہا ہے دراصل کل دیش شام ریسکیو آپریشن کے دوران ملبہ گر گیا اور دو اور مزدور غائل ہو گئے موقع پر کچھ شرمکوں نے ویروت پردرشن بھی شروع کر دیا ہے ان چالیس فسے ہوئے مزدوروں سے بات کرنے کی لگاتار کوشش کی جا رہی تھی پائپ کے ذریعے انہیں اکسیجن کھانا پہنچایا جا رہا تھا پرچیوں کے ذریعے پائپ سے ہی ان سے بات کی جا رہی تھی اور نو سو ایم ایم کی پائپ کے ذریعے انہیں باہر نکالنے کا راستہ خوجنا شروع کیا گیا تھا لیکن اسے بیچ ایک اور بڑی مشکل آگئی ہے وہ یہ ہے کہ مشین خراب ہو گئی ہے پلاتفارم ٹوٹ گیا ہے اور چالیس زندگیاں اب بھی داو پر ہیں دراصل دیش شام بچاب کارے کے دوران ملبہ گرنے سے بھگدر مچ گئی اس میں دو مزدور معاملی روپ سے غائل ہو گئے اگر ڈریلنگ مشین خراب ہو جانے سے ریسکیو آپریشن پر بھاوت ہو گیا حالکہ یہ خراب مشین کو ہٹا کر نئی ڈریلنگ مشین لگانے کے لیے پلاتفارم لیولنگ کا کام شروع ہو چکا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ بودھوار کو سبھی مزدوروں کو نکال دیا جائے گا اور بچاب آپریشن پورا کر لیا جائے گا غورتال ابھیر بودھوار کو اترکاشی یمونوطری ہائیوے کے پاس لانگ سلائٹ سے نرمانہ دین سلکیارہ سرنگ میں چالیس مزدور فرس گئے تھے رات اور بچاب کارے کا بودھوار کو چوتھا دن ہے سرنگ کے اندر ملبے میں نو سو ایم ایم کی پائپ لگا کر راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے منگلوار رات کو اگر مشین سے ڈریلنگ کا کام شروع ہوا تھا پائپ ڈالتے وقت اگر ڈریلنگ مشین میں خرابی آ گئی پلاتفارم ٹوپ گیا جسے کافی دیر تک رات اور بچاب کارے پربھاویت رہا بعد میں نئے سیرے سے شروعات کی گئی ہے ملبے میں ڈریلنگ کے لیے برما مشین کو لگانے کے لیے سرنگ کے اندر ایک پلاتفارم تیار کرنے میں دن کا زیادہ وقت بیٹ چکا ہے حالانکہ لانڈ سلائٹ کے چلتے اوپر سے ملبہ گھرنے سے بچاب کارے پربھاویت ہوا جس سے بھگدر جیسی ستیتی پیدا ہو گئی دو اور مزدور گھائل ہوئے ہیں ڈریلنگ مشین اور پائپ منگلوار تر کے سائٹ پر پہنچے تھے اب یوجنا یہ ہے کہ ڈریلنگ اوپ کرن کا استعمال کر ہلکی سٹیل پائپوں کے 800 اور 900 میلی میٹر ویاس والے دونوں سیکشن کو ایک کے بارے ایک ملبے میں ڈالا جائے اور ان شرمکوں کو نکالنے کا مارک بنایا جائے عدیکاریوں کے مطابق فلہات سورنگ میں فسے لوگ سرکشت ہیں ٹیوبوں کے مادیم سے اوکسیجن پانی بوجن پیکٹ بھیجوائے جا رہے ہیں دوائیں بھی اپلبد کرائی جا رہی ہیں سٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق میڈیا ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ 6 میٹر کی لمبائی والے 900 میم ویاس والے آٹھ پائپ ہیں اور سمال لمبائی کے 800 میلی میٹر ویاس والے پانچ پائپ ہیں جن کے ذریعے ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں اس بیچ فسے ہوئے مزدوروں میں سے ایک گبر سنگھ نیگی کے بیٹے کو منگلوار کو اپنے پتا سے کچھ سیکنڈز کے لیے بات کرنے کی پرمیشن دی گئی تھی کچھ شمک جو ہاں فسے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہی طبیعت خراب کے خبر بھی آئی ہے بتا دے کہ برمہ کال یہ منوتری راشترے راج مارک پر سلکیارہ اور ڈنڈا لگاو کے بیچ بن رہی ایک سرنگ کا حصہ رویوار سبح دہ جانے سے چالیس مزدور سرنگ کے اندر ہی فس گئے تھے سرنگ کے لمبائی حول چار دشلوف پانچ کلومیٹر ہے جس میں سلکیارہ کے چھوڑ سے دوہزار تین سو چالیس میٹر اور ڈنڈال گاو کی اور سے ایک ہزار سات سو پچاس میٹر کا نرمان کیا گیا تھا اور سرنگ کے دونوں کناروں کے بیچ چار سو اکتالیس میٹر کی دوری کا نرمان ابھی باقی ہے فلال موقع پر تمام ادکاری موجود ہیں اسے پہلے پوشکر سنگھ دھامی بھی وہاں پر پہنچے تھے اور سٹی کا جائزہ لیا تھا مزدوروں سے بات کرنے کی پوشش بھی کی تھی حالانکہ اب وہاں پر کچھ شمک پہنچ گئے ہیں جو پردرشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ رسپی آپریشن کو چار دن آج پورے ہونے والے ہیں حالانکہ امید یہ ہے کہ سرکشت ان چالیس مزدوروں کو باہر نکال دیا جائے پھر حال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ تمام خبروں کے لیے لوکمت ہندی پر بنے رہیں